اس خیال میں رہتے ہیں ان ساڑھی کڑیاں دی زبان اے ڈی لمی ہوگی پوچھنا پہے گا یہ حق اس کو اللہ نے دیا ہے تو کون ہو پہ چھیننے والا یہ حق اللہ نے دیا ہے تم چھیننے والے کون ہو لڑکی کو اجازت ہے اس کو پسند نہ ہو اور نکاح ہو جائے وہ نکاح ختم کر دیا جائے گا اور اس کو لٹا دیا جائے گا اس پر ہماری پوری سیڈی بیٹی کی شان آ چکی ہے ایک حدیث سناتا ہوں ایک واقعہ عبداللہ ابن عمر کی شادی ہوئی عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے وہ فوت ہو چکے تھے ان کے بھائی نے اپنی بھتیجی کا بھائی نے اس بھائی کو اس کا کفیل بنایا تھا اس نے اپنی بھتیجی کا نکاح ان سے کر دیا دوسرے صحابی نے ان سے شادی کرنا چاہی ماں بھی ان کی طرف چلی گی نکاح ہو گیا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ میری بیوی بن گئی میں اس پر قادر ہو گیا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ نے بولایا تو اس لڑکی کے وکیل نے کہا اللہ کے نبی میرے بھائی نے اس کو میرے ذمہ دیا تھا میں نے اس کی پھوپی کے بیٹے سے اس کا رشتہ کیا ہے لیکن اس کی ماں اس کا کہیں اور کرنا چاہتی ہے آپ نے لڑکی سے پوچھا لڑکی نے اس طرف رضا مندی کی آپ نے اس نکاح کو ختم کر کے اس سے نکاح کر دیا ابن عمر کہتے ہیں یہ میرے پاس آ کر اور میری بن کر مجھ سے چینی گئی یہ شریعت کی تعلیم ہے لڑکی سے اس کی رضا مندی لینا ضروری ہے میں گورنمنٹ کی سروس کرتا ہوں گورنمنٹ میں ہر مہینے میری تنخواہ میں سے کچھ پیسے کار لیتی ہے نوکری مکمل ہونے کے بعد مثال کے دور میں میرے ذاتی کٹوے پیسے ایک لاکھ بنتے ہیں جبکہ گورنمنٹ مجھے ڈیڑھ لاکھ دیتی ہے اوپر والا پچاس ہزار میرے لیے جائز ہے نہیں جتنا آپ کی تنخواہ سے کٹا ہے اتنا آپ لے لیجئے اہل سنت والجماعت کے اندر مشہور چار مضاہب ہیں بعض علماء سے سنا ہے کہ ایک امام کا مقلد ہونا ضروری ہے کیا مقلد ہونا ضروری ہے اگر ضروری نہیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب دیں اگر مسلمانوں پر چار اماموں میں سے ایک امام کا ماننا ضروری ہے اس کے بغیر اس کا امان پورا نہیں تو چار اماموں سے پہلے جو دور گزرے جن کے بارے میں نبی نے گارنٹی دی بہترین دور میرا پھر میرے بعد آنے والوں کا پھر اس کے بعد آنے والوں کا وہ کس امام کو مانتے تھے جس امام کو مان کے ابو بکر صدیق اکبر بنے خطاب کا بیٹا خاروق اعظم بنے عثمان رنو رینڈ بنے عیلی حیدر کررار بنے اس امام کو آپ بھی مان لو چاروں اماموں کی عزت کرو بارہ امام کی عزت کرو ہر امام کی عزت کرو ہر بندے سے رسول کی دی ہوئی بات قبول کر لو لیکن اگر کہیں کسی امام کی بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو حرف آخر کسی امام کی بات نہیں ہے بلکہ امام عاصم محمد الرسول اللہ کی بات ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے چار اماموں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ سے غلطی ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے محمد کریم شریعت کی بات رب کی مرضی سے کرتے ہیں تو اس لیے اگر یہ چار امام پکڑنا ضروری ہوتے تو ان چار اماموں سے بہت افضل اور عالی چار خلافانیں گزرے میرے نبی کے ان کے نام پہ نہیں مدہ بننا چاہیے تھا یہ امت کو جوڑیے اللہ کے لئے امت کو نہ توڑیے اور امت نہ چار پہ جڑ سکتی ہے نہ بارہ پہ جڑ سکتی ہے امت جڑے گی تو صرف محمد الرسول اللہ کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل ہم لوگ اپنی بیویوں سے دو سال تک پردیس میں رہتے ہیں یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں اس کے بارے میں بیان کریں سننے کے بعد عمل کر لوگے مزہ لینے کے لئے سوال کرتے ہوں ہاتھ اٹھاؤ جن کو میں مسئلہ سناوں اور وہ صبح خروج لے کے بیوی کے پاس چلے جائیں سن کے ماننا نہیں کچھ نہیں مولوی صاحب کینڈی کی نے حضرت عمر نے قانون جاری کیا تھا کہ چار مہینے کے بعد بارڈر پہ لڑنے والے جو ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کے پاس واپس آئے میں نے گیارہ سال نماز نہیں پڑھی کیا میں گیارہ سال کی قضاء عمری پڑھوں قضاء عمری کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس دن آپ توبہ کرو گے آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا ٹھیک ہے توبہ سے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں کیا سگرٹ حرام ہے جی سگرٹ بالکل حرام ہے میرے بیٹے کے لئے دعا فرمائیں اللہ ان کو نیک بنائے آپ کا فرما بردار بنائے اگر بیمار ہے تو اللہ انہیں شفاہ دے ہمارے گاؤں میں مسجد ہے وہاں کا امام صاحب صاحب البدہ ہے اور عقیدہ بھی درست نہیں کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے ٹیکسی ڈرائیور اندہ ہو اس کی گاڑی میں بیٹھنا جائز ہے نہیں بیٹھ ہوگے جو توحید کا اندہ ہے اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لوگے ایک اندہ آپ کی گاڑی کا ڈرائیور نہیں بن سکتا آپ کے ایمان کا ڈرائیور کیسے بن گیا خشری کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بیٹھ دی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیا نماز میں رفضین ضروری ہے اگر نبی کریم سے محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک نماز میں اللہ سے ڈر کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں اس کا قیامت کے دن میں جواب دے ہوں میری قبر میں آپ نے نہیں آنا اور کسی اور شیخ و پیر نے بھی نہیں آنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ایک نماز بھی ایسی نہیں پہنچی کہ آپ نے پڑی ہو اور رکو میں جاتے ورف حدیم اور رکو سے اٹھتے ورف حدیم نہ کیا ہو کوئی ایک صحیح حدیث آج تک ہمیں نہیں پہنچی کسی کے پاس ہے تو ہمیں بھی پہنچا دے جتنی نہ کرنے کی روایات ہیں وہ وعیف ہیں منگھڑت ہیں اور جتنی کرنے کی روایات وہ صحیح ہیں صحیح بخاری کی روایات پہ کسی کو اعتراض نہیں صحیح مسلم کی روایات پہ کسی کو اعتراض نہیں لے دے کے ایک دلیل رہ جاتی لوگوں کے پاس میں اس دلیل کا جواب دیتا ہوں وہ جی بوتوں کی وجہ سے رفدین شروع ہوئی تھی سنی یا نہیں سنی بوتوں کی وجہ سے ارے بھائی جماعت سے نماز کہاں فرد ہوئی مدینہ میں بوتوں والی پارٹی کہاں تھی جہاں نماز جماعت سے فرد ہو رہی وہ بوت والی پارٹی ہے نہیں جہاں جماعت سے نماز فرد ہوئی وہاں بوت نہیں ہے جہاں بوت تھے وہاں نماز جماعت سے فرد نہیں تھی اچھا جی چلو مال لیتے ہیں یہ بتائیے وہ بوت لانے والے صحابہ تھے یا منافق تھے نعوذر بلہ کوئی بھی نہیں کہے گا صحابہ تھے سب کہیں کہ منافق تھے اتنے بے وقع منافق تھے بوت جیم میں ڈال کے کیوں نہیں لاتے تھے بگل میں کیوں دے کے لاتے تھے اچھا اس کو بھی چھوڑو بھاگو جہاں تک بھاگنا ہم بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں مان لیتے ہیں جی وہ بوت لے کے آتے تھے اے چھوٹے تو چھوٹا بوت اینکتے ہوئے گا نا اتنا تو بوت چھوٹا سے چھوٹا ہوگا لو جی میں بوت کو لینے لگا ہوں بگل میں یہ بگل میں بوت آ گیا ٹھیک ہے جی اب نماز پڑھنے لگے ہیں ہماری سنت کے مطابق صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہاتھ کہاں تک اٹھنے چاہیے کندھوں کے برابر حتی حجبہ منکبے اور جو رفدین چھوڑنے والی پارٹی وہ کہاں تک اٹھاتی ہے توجہ کرنا بوت شریف کہاں گیا جی بوتو گیا ارے بھائی اگر یہ رفدین بوتوں کی وجہ سے شروع ہوئی تو پہلی کیوں کرتے ہو اگر یہ رفدین بوتوں کی وجہ سے شروع ہوئی تو پہلی کیوں کرتے ہو کیا حضرت آپ کی تقریر کے بعد دعا کیوں نہیں مانگی جاتی ہم نے دعا مانگی نہیں مانگی مانگی یار وہ اوپے تو جھوٹنا بولو بھائی جو آپ کا مسئلہ ہے کہ اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کیوں نہیں مانگی جاتی کیونکہ اس کی دلیل ہمیں رسول اللہ کے عمل سے نہیں ملتی ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے آقا نے کیا ہمارے آقا بھی ایک ہیں امام آزم بھی ایک ہیں قائد آدم بھی ایک ہیں ایک ہستی کو پکڑا ہے ایک ہی بستی کو پکڑا ہے ان سے اگر مل جاتی تو ضرور کر لیتے ان سے نہیں ملی ہم اپنے پاس سے ویلڈنگ کر کے ٹوچ نہیں لگا سکتے ہیں والدین کی فرمابرداری دین کا اہم جز ہے مگر ان دونوں میں آپ اس میں اختلاف ہو تو کس کی فرمابرداری کی جائے گی ویسے عورت ہی عموماً مظلوم ہوتی آ رہے بڑی بڑی ظالم عورتیں بھی ہوتیں کیا میاں صرف مظلوم ہی ڈھونڈی آپ نے آج تک ماں باپ میں اگر اختلاف ہو بھی جائے آپ کے لیے پھر بھی ماں ماں ہے باپ باپ ہے دونوں کا عدب احترام کیجئے ان کی آپ اس کی لڑائی کے لیے ان دونوں کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے لیکن آپ ماں کے پیچھے لگ کے باپ سے بتمیزی نہیں کریں گے باپ کے پیچھے لگ کے ماں سے بتمیزی نہیں کریں گے دونوں کو ماں باپ کے فرائز آپ کو ادا کیجئے ان کا معاملہ آپ اس کا ہے آپ کے لیے دونوں ماں باپ ہیں جو سونا عورتیں گھر میں استعمال کرتی ہیں اس پر زکاة ہے جی استعمال والے سونے پہ بہتر ہے کہ زکاة دی جائے سورت یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قرآن کا دل ہے اور یہ بات سنی کہی ہے سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں یہ بات مشہور ہے کہ صبح نماز کے بعد اس کو ایک لازم کام بنایا جاتا ہے اس بات کے ختم بھی ہوتے ہیں دیکھئے کسی مسئلے پر کسی بات کو مستقل اپنانے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ فجر کے بعد سورت یاسین کی تلاوت کی کسی کے پاس حدیث ہے ہمیں بھی دے دو ہم بھی مان لیں گے اور اگر نبی کی حدیث نہیں ہے آپ کا عمل نہیں ہے آپ نے صحابہ کو یہ تعلیم نہیں دی تو ہم اس کو نہیں تسلیم کر سکتے ماں باپ میں کس کی دعا زیادہ قبول ہوتی انشاءاللہ دونوں کی قبول ہوتی دونوں سے کروا اس کی پیچھے میں یہ ماں باپ کا یہ ہے جزاکم اللہ خیر سبحانکنہ و بحمدکا شہدو لا الہ الا انتا استغفرت